اسلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ امار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے ہر اس نئے بریڈر کے لیے جس نے اس کا یہ فرس ٹائم ایکسپیریمس ہے کہ اس کے پاس بچ ہے اور وہ پریگنٹ اور بچے ڈیلیور کر چکی ہے اور سب سے اہم چیز ہوتی کہ بچوں کی کیر کیسے کرتے ہیں جب بچے ہو جاتے ہیں اب اس ویڈیو میں جیسے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا ویسے ویسے اپنے بچوں کی اور ماں کی کیر کرنی تاکہ دونوں کو فائدہ ہو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب بچے ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے نا بہت سے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ ماں کو دیسی گی دودھ میں ڈال کے دو ایسا ہرگز نہ کرنا کیونکہ اگر ایک بچہ ڈیلیور کر کے اور اس کو ماں کو دیسی گی اور دودھ میں ڈال کے دیں گے اور وہ دودھ پیے گا تو فوراں اکڑ کے مر جائے گا جتنے بھی بچے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ جب دو بچے ہو جائیں تو اس کے بعد نیم گرم دودھ میں ایک انڈا پھینٹ کے تو وہ بچوں کو وہ ماں کو کلانا ہے پلانا ہے دودھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں اگر سردیوں کا موسم ہے تو روم کا ٹمپریچر بتیس ڈیگری سینٹی گریٹ ہونا چاہیے بتیس جیسا کہ آج کل سردی ہیں اور سردیوں میں بچوں کی احتیاط کیسے کرنی ہے کہ انہیں سردی سے بچانے کے لیے دیکھیں میں نے کمرے میں ایک چلہ بھی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہیٹر بھی ہے ٹھیک ہے تو میں چلا دیتا ہوں اپنے کمرے کا ٹمپریچر ٹھیک رکھتا ہوں تاکہ بچے صحت مند رہے ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ جب بچے ہو جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ماں کے سر پر چھوڑ دینا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر بچے کو دیکھنا ہے کہ وہ دودھ پی رہا ہے اس کے لیے آپ نے ہر بچے کو ایسے نپل کے ساتھ اس کا مو لگا دینا ہے تاکہ یہ وہ دودھ پیئے جیسا کہ یہ میں نے لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ دو دن کے ہو گئے ہیں بچے اور ایسے ہی پہلے جب بچہ ہو جائے سب سے پہلے تو جب بچہ ہو تو آپ نے فیمیل کے پاس پاس رہنا ہے اور اس کا جو غبارہ ہوتا ہے جب فیمیل بچہ ڈیلیور کرتی فوراں فوراں اسے پھاڑ کے اور پھر بچے کو جو ہے آپ نے صاف کرنا ہے کسی کپڑے کے ساتھ اور وہ جو جلی بغیرہ ہوتی ہے اس کو فیمیل کو کھانے نہیں دینا وہ بڑی کوشش کرے گی کھانے کی آپ نے اس کو کھانے نہیں دینا اور وہ جلی سے فوراں نکال کے اس کے بعد اس کو صاف سترہ کر کے کپڑے کے ساتھ تو پھر فیمیل کے نپل کے ساتھ اس کا مو لگا دینا ہے ایسا کرنا ہے یہ بڑا اہم چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے اس سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کو کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نئے نئے ہیں اور آپ کو نہیں پتا والدین ہوتے ہیں بچوں کو کہتے کہ آپ ان کو جو ہے نا وہ ہلی والا دودھ دو ماں کو یہ کرو وہ کرو لیکن ایسا کچھ نہیں کرنا آپ نے یہ دیکھیں خود با خود دودھ پیئیں گے ماں کا صرف دودھ دینا ہے بچے کو اور یہ نہیں چیک کرنا کہ بچہ بھی پیدا ہوا ہے اور نہیں ماں کا دودھ پی رہا تو اس کو ہم کوئی لیکٹو جن یہ وہ ایسا کوئی فیڈ وغیرہ نہیں ہے اگر ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو بچہ بلکل مر جائے گا سروائب نہیں کر پائے گا یہ ماں کے ہی دودھ کا اثر ہے یہ ہی ویکسین ہے ٹھیک ہے ان کی پرائمری اور یہ ہی دیکھیں دودھ پی رہا یہ جرمن شیفر بچے ہیں اور دیکھیں کتنے پیارے ہیں اور ماں دیکھیں لیٹی ہوئی ہے پیو اور ماں کو اچھی ڈائیٹ دو چکن کی ضرورت ہے ملٹی ویٹامنز کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کی گروت اچھی ہوگی وہ کھانے سے ماں کے کھانے سے تو اس لیے آپ کو بڑی انفرمیشن ملی ہوگی اور اگر گرمیوں کا موسم ہے نا تو گرمیوں میں آپ نے ایسے جگہ رکھنے بچے جہاں جس کا کمروم کا تیمبریچر سے بتی ڈیگری سیٹی گریٹ ہو تھرٹی ڈو اور پنگ کھانی چلانا تین چار دن ٹھیک ہے ایسا تیمبریچر ہو فیمل ادھر ہو اور نیچے شاید آپ نے یہ کوئی کپڑا شپڑا بچھا کہ سردیوں میں یہ تو دیکھیں نا یہ میں یہ اسے کہتے ہیں یہ پھلوں مالوں سے مل جاتی ہے آپ کو ٹھیک ہے اور یہ پرالی ہوتی ہے مل جاتی ہے آپ نے یہ دینی ہے تاکہ بچے جو ہیں نا اچھے سربائیو کریں گرمی تھانڈنا لگے ہونے زمین کی اب دیکھیں ایسے ہی کرنے ہی آپ نے ٹھیک ہے لگتا ہے کہ بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو پتا چلا ہوگا سننے کو اور دیکھنے کو یہ پریکٹیکل کر کے دیئے ہیں میں نے آپ کو اور اگلی ویڈیو میں جیسے پچے ہو جاتے ہیں پندرہ دن کے بعد تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی فیڈ کیا کرنی ہے بچوں کی ماں کے دودھ کے ساتھ فیڈ کیا کرنی ہے لگتا ہے کہ اب جانے کا ٹائم آگیا بہت زیادہ کیا لکھنا اپنا بھی اور اپنی فیمیل کا بھی اور ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد چکر لکھائیں تاکہ بچے کو ماں کا دودھ پراپر ملے ٹھیک ہے تو خیال رکھی اپنا اللہ حافظ موسیقی